السلام علیکم جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصری شائری مجموعہ جگراتیں جو کہ لکھا ہے شریف کنجاہین تو ہم لوگ اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے یہ کافی لمبی ہو جاتی ہے اس لئے آج ہم اس کے دو پارٹس کریں گے سب سے پہلے تو جو ہے ہم وہ شائر کا پڑھتے ہیں تاروخ شائر کا انٹروڈکشن شائر دا پچھوکر یا ہم ڈالتے ہیں شائر دی زندگی دے جھات آپ اس میں سے کوئی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں شائر دی زندگی تجھات لکھ سکتے ہیں پچھوکر لکھ سکتے ہیں شائر کا تو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شائر کے جو زندگی ہے اس کو پڑھنا اس لئے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں شائر کی جو ہے وہ زندگی کا ایک دفعہ پتا چل جائے کہ انہوں نے کن حالات میں کس طرح کی ٹائم میں کون سے ٹائم پیریڈ میں وہ زندہ تھے اور انہوں نے کون سے جو ہے میجر ایونٹس دیکھے اور انہیں دیکھ کے شائری کی اور اس کے علاوہ جو ہے اس فلوسوفکل بات کے علاوہ جو ہے سی ایس ایس میں وہ آتے ہیں ایم سی کیوز آتے ہیں اور پی ایم ایس میں شورٹ کورشنز آتے ہیں تو ان کو آنسر کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ نے شائر کی زندگی کو دیکھا ہو ایک دفعہ مطلب پڑھا ہو اس پر نظر ڈالی ہو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو شریف کنجاہی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا تھا ان کا اصل نام تھا محمد شریف اور ان کی تاریخیں پیدائش تھی تیرہ اکتوبر انیس سو پندرہ زیلہ گجرات کی مشہور قصبہ کنجاہی میں پیدا ہوئے یہی سے ان کا نام جو ہے وہ کنجاہی رکھا گیا ہوگا انہوں نے منشن نہیں کیا لیکن پتہ لگ رہا اس لئے انہیں شریف کنجاہی کہتے تھے کہ وہ کنجاہ سے تھے قصبہ کنجاہ سے تھے ان کے والد کا نام تھا غلام مہید دین اور کنجاہ کے سکول میں جو تھے وہ ہیڈ ماسٹر تھے ان کے والد بھی ہیڈ ماسٹر تھے اور آگزہ کہ وہ بھی خود بھی ہیڈ ماسٹر لگیں گے ابھی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو مڈلی تعلیم تھی مطلب جو بیسیک ایڈوکیشن تھی وہ انہیں ان کے والد سے ملی تھی اور اسی کے دوران ان میں جو تھا عربی اور فارسی کا ذوق پیدا ہوا تھا اوپر ہم نے پڑھا کہ کنجاہ جو قصبہ تھا وہ کس دلے میں تھا گجرات میں تھا مطلب ہے میٹرک جو ہے انہوں نے کنجاہ سے کیا انٹر جو ہے انہوں نے گجرات سے کیا استاد جو تھے وہ پھر لگ گئے کنجاہ کے اسلامیہ ہائی سکول میں ملازمت کرتے رہے ساتھ ساتھ پڑھائی کرتے رہے بی اے کیا بی ٹی کا امتحان پاس کیا تو اس کے بعد جو تھے وہ مختلف شہروں کے سکولوں میں جو تھے وہ ہیڈ ماسٹر لگ گئے اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایمے کیا فارسی میں اور ایمے کیا اردو میں ٹھیک ہے اور گورنمنٹ کالیج کیمبل پور کیمبل پور جو ہے وہ نام پرانا تھا اٹکہ تو وہ گورنمنٹ کالیج کیمبل پور میں جو تھے وہ لیکچرار لگ گئے انی سو چوہتر میں جو تھے وہ رڈی ہو گئے اپنی ملازمت سے چیچنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے پنجابی انیورسٹی میں پنجابی پڑھانی شروع کر دی پنجابی انیورسٹی میں جو تھے وہ ایمے پنجابی پڑھاتے تھے ایمے پنجابی کے سٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے پانچ سال انہوں نے انہیں پڑھایا اور اس کے بعد وہ اسلام آباد چلے گئے اسلام آباد میں انہوں نے کیا کیا مقتدرہ قومی زبان دے علمی تے عدبی رسالے دے ایڈیٹر ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ گجرات واپس چلے گئے کچھ حرصہ وہ مقتدرہ قومی زبان کے علمی اور عدبی رسالے کے ایڈیٹر ہے اور اس کے بعد وہ جو ہیں ان کا جو دل تھا وہ بھر گیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے گجرات گجرات میں ہی وہ پیدا ہوئے تھے اور وہ پھر ایمے پہ بھی اپنی زندگی کے ایمے پہ بھی گجرات میں چلے گئے اور علمی عدبی تحقیقہ مجھ روج گئے تو اب انہوں نے علمی عدبی تحقیقیں بہت کی تھے پنجابی پہ بھی ان کا بڑا کام تھا تو دوہزار ساتھ میں جو تھا گجرات میں ہی ان کا انتقال ہو گیا انیس سو پندرہ میں وہ پیدا ہوئے تھے اور دوہزار ساتھ میں ان کا انتقال ہو گیا گجرات میں ہی قصبہ کجاہ میں پیدا ہوئے تھے اور گجرات میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اب ذرا ان کی لکھتاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں مطلب لکھتاں کیا تھی ان کی مطلب یہ رائٹنگز لکھتاں بولتے ہیں رائٹنگز کو تو ان کی رائٹنگز کے بارے میں بات کریں ہم تو انہوں نے لکھا ہے اردو میں فارسی میں انگریزی میں اور پنجابی میں چار زبانوں میں انہوں نے لکھا ہے اور پنجابی نظم کی بات کریں تو انہوں نے پنجابی نظم میں جو ان کی بڑی مشہور نظم ہے وہ یہی جگراتے ہیں اس کے علاوہ پنجابی نصر جو مشہور ہے وہ ہے جھاتیاں اردو شائری کی بات کریں تو اردو شائری میں جو ہے ستارہ سہری فارسی میں جو ہے دودھ دل یہ دودھ دل جو ہے یہ دال واو دال دودھ آر دل انگیز میں جو نے لکھا تھا پنجابی سکین انگیز میں لکھی سویڈن وہ جو اس سائیڈ کے کنٹریز ہیں سکینڈیبین کنٹریز پنجابی سکینڈیبین لینگویج کانٹیکٹ انہوں نے انگلیش میں لکھی تھی اس کے علاوہ اس کے علاوہ قرآن پاک پنجابی ترجمہ کیتا خودبات اقبال پنجابی ترجمہ کیتا بابا فرید کلام اردو ترجمہ کیتا جعوید نامہ پنجابی ترجمہ کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودبات اقبال پنجابی ترجمہ کیتا اس کے علاوہ اگر ہم اردو میں بات کریں اردو کی سپیسیفکلی ان کی رائٹنگز کی بات کریں اب پہلے کہ ہم نے جنرل بتا دیا کہ انہوں نے یہ کچھ کیا تھا اب ذرا اردو کی سپیسیفکلی دیکھنے کے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے نظمیں لکھنے کا آغاز کیا تھا اردو سے تو کوئی بھی شاعر جو نظمیں لکھنے کا آغاز اردو سے کرتا ہے اس کو بات میں جا کے یہ ریالائز ہوتا ہے کہ یہ میری جو ہے وہ ماں بولی نہیں ہے مطلب یہ جو ہے میری مدر ٹنگ نہیں ہے تو میں جو ہوں اپنی مدر ٹنگ کی طرف موف کروں اور ادھر بھی میں لکھوں تو اردو نظم میں وہ کہتا ہے کہ اردو نظم جو ہے آپ نے لکھنا شروع کی اور کیا ہوا میر اجی نے جن کا اصل نام سناؤلہ تھا میر اجی نے جب جدو جدید نظمہ تھا انتخاب شایع کی تا تو دو نظمہ جن میں سے ایک نظم کا نام تھا جنگ اور دوسری کا نام تھا پسپائی یہ دو نظمیں تو جو تھی شریف کنجائی کی وہ بھی انہوں نے اس انتخاب میں شایع کی مطلب انہوں نے ایک شاعر کی کمپائلیشن شایع کی تھی جن میں انہوں نے دو نظمیں شریف کنجائی کی ایک کا نام جنگ اور دوسری کا نام پسپائی وہ بھی پبلش کی اس پبلکیشن سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو شریف کنجاہی تھے وہ اس وقت کے مطلب جو اس وقت کے ٹرینڈنگ ایک اردو شاعر تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا کیونکہ میر اجی نے جن کا سنلام سناؤلہ تھا انہوں نے اپنی ایک پویٹری کمپائلیشن میں آپ کی نظموں کو انکلوڈ کیا تھا اس کے علاوہ پنجابی کی نظم کی بات کیجئے تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ انہیں بعد میں خیال آئے کہ میری تو ماں بولی پنجابی ہے تو ماں بولی میں جس طرح میں اپنے جذبات احساسات کا اظہار کر سکتا ہوں اس طرح میں کسی اور زبان میں نہیں کر سکتا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ پنجابی نظم کی طرف موو کر گئے آگے وہ کہتا ہے کہ پنجابی نظم دا موڈ موڈ کا مطلب ہوتا ہے بنیاد پنجابی نظم دا موڈ پکیاں تے پیڈیاں نیہاں ہوتے رکھیا گیا مطلب جو اس کی بیسس تھی وہ بہت سٹرونگ تھی کیونکہ اردو نظم سے آپ نے کافی کچھ سکھا تھا اردو نظم لکھنے سے تو پھر جب اس کے بعد آپ پنجابی کی طرف موو کیا آپ نے تو پھر اس کی بنیاد جو تھی وہ بڑی پکی رکھی گئی نظمہ دے موضوعات جو تھے وہ پنجابی میں وہ کیا کیا تھے رومانوی بھی تھے سماجی بھی تھے معشرتی بھی تھے سیاسی بھی تھے ٹھیک ہے رومانوی جو ہیں وہ ان میں تھا اڑیک کام بولے چاننیا راتا وچ تینو یاد کرا پانی بھرن پنہاریا پنہاریا یہ ہے میرا خالصہ یہ یہ اب پانچ نظمیں ہیں اڑیک پہلی نظم ہے کام بولے دوسری نظم ہے تیسری ہے چاننیا راتا وچ چوتھی ہے تینو یاد کرا پانچویں ہیں پانی بھرن پنہاریا سماجی نظموں کی بات کریں تو ترنجن ترنجن وچ کھیڑ لے بخت نہ وگدے ملدے اور معاشرتی نظمیں جو تھیں ان میں بھی جو تھا ہمارے پاس کچھ نظمیں ہیں ان کی جو سوشلزم سے ریلیٹڈ ہیں جو آپٹمزم سے ریلیٹڈ ہے مطلب جو ایک جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپر جائی کے شاعر تھے آپ نے ہمیشہ امید دلانے کی بات کی تھی ان نظموں کی بھی مثال میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ نظمیں کون سی تھی تو آگے اب ہم چلتے ہیں اور ان کی شاعری کی بات کرتے ہیں جس طرح یہ معاشرتی نظم ہے جس کی مثال دی گئی ہے اور وہ ہے میرے بول اولے اس میں وہ کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ اچھا یہ اس کو پڑھ کے چلیں ہم اسے پہلے پڑھتے ہیں جے میں آکھا دنیا اتے بے گھر نہ کوئی ہووے جے میں آکھا بڑھے ویلے ٹوکری نہ کوئی ڈھووے جے میں آکھا مصہ لونہ سارے رل کے کھائیے ایک دو جے دی امباما بنیے نالے بھار منڈائیے مار مکاؤ گلہ دیوچ نہ ہفیے نہ کھپیے تا میں بھیڑا تا میں جھوٹا میرے بول اولے چنگ تو ہڑی ہٹی وگدہ سچ تو ہڑی پلے اب یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے انہوں نے سمپل سی باتیں کی ہیں ایک مطلب معاشرے کا وہ انہوں نے اکاسی کی ہے کہ ایک عام انسان کی بات ہے یہ ایک عام انسان جس نے انسانیت کی بات کی ہے کہ آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہو آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے اگر کوئی بڑا شخص کام کر رہا ہو آپ اپنے پاس دیکھیں تو اگر کوئی بڑا شخص بہت محنت کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو کچھ ہوتا ہے کہ مطلب بھئی کیا اس کے مجبوری ہو سکتی ہے یا اس کو کوئی کیوں نہیں سنبھالنے والا اگر کوئی وہ شاعر کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مصہ لونہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ اچھا ہے کچھ برا ہے مناسب ہے سارے مل کے کھالیں ایک دوسرے کا جو ہے وہ ہم لوگ سہارا بنیں اس کے علاوہ ہم لوگ رپڑوں میں نہ پڑیں پھڑوں میں نہ پڑیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جھوٹے تم لوگ مجھے جھوٹا کہلو تم لوگ سچے ہو اور تم لوگ یہ جو ہو سارے پاک پویتر ہو میں جو ہوں میں جھوٹا ہوں تو میرے بول اولے ان کی ایک نظم ہے اچھا اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ پورے شہر یاد نہیں نہ ہوتے تو آپ اس میں سے کچھ لکھ دیں جس طرح جو میں آکھا دنیا ہوتے بے گھر نہ کوئی ہوئے جو میں آکھا بڑے ویلے ٹوکری نہ کوئی ڈھوئے تو یہ پہلے چار لائنیں بھی لکھ دیں آپ تو میرا خلصے ٹھیک ہی ہوگا اگر آپ کو پورا یاد نہیں ہوتا تو سوشلزم کی جھلک جو ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلزم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ریسورسز کی نہ تقسیم ہونی چاہیے سب میں اور جو کیپٹلزم ہوتا ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب جو اس نے جتنا کام کیا ہے اور انڈسٹریلزم جو ہے اس کو پاورفل ہونا چاہیے اور جو ہے وہ انڈسٹری چلا سکتا ہے اور جو سوشلزم ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو انڈسٹریلزم ہوتا ہے جو کیپٹلزم ہے وہ مزدور کو مار دیتا ہے تو اس کے لئے انہوں نے لکھا ہے کہ دن چڑے تے ٹوکری ڈھون لگے شامی چھلڑے دروادار ہوئے آوے گھر تے کھان نکی لبے روٹی روکھی روٹی تنال اچار ہوئے اب وہ یہ ایک بتانا چاہتے ہیں کہ مزدور جو ہے وہ سارا دن کام کرتا ہے سارا دن پستا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو چھلڑے دروادار ہوئے کہ مطلب اس کو تھوڑی سے اس کی اجرت ملتی ہے اور اس کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو اس کو کھانے کو کیا ملتا ہے سوکھی روٹی اور ساتھ اچار ملتا ہے تو انہوں نے ایک طرف سے یہ نائنصافی بتانے کی کوشش کی ہے معاشرے کی کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی نائنصافی ہوتی ہے معاشرے نائنصافی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر چلیں جی اس لیکچر کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں ہم اس کے باقی کے پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ تو چینل کو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر کوئی اور تیاری کر رہا ہے تو ویڈیو شیئر کر دیجئے گا تھانکیو سو مچ